ہماری آج کی ڈسکشن دو امپورٹنٹ پوائنٹس کے اوپر ہوگی نمبر ون کے اوپر ہم جو KSE 100 انڈیکس ہے اس نے آج اپنا آرل ٹائم ہائی جو ابھی تک کا ہے وہ مارا ہے 87,000 کو آج KSE 100 انڈیکس نے کراس کیا ہے تو انڈیکس کا کیا نیکس ٹارگٹ ہو سکتا ہے وہ ہم ڈسکس کریں گے اور دوسری ہماری ڈسکشن ہوگی اس ویڈیو کے اندر سرل جو کمپنی ہے اس کے بارے میں جو اس نے ایک بڑی اچھی موو دکھائی ہے پچھلے تین سے پانچ ہفتوں کے درمیان تو اس کا نیکس ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے میرا نام ادنان صغیر ہے اور آپ میرا چینل ریڈی سیٹ انویس دیکھ رہے ہیں تو جیسے کہ میں نے اپنے انٹرو میں ڈسکس کیا کہ آج ہم دو ٹاپکس کو ڈسکس کریں گے کہ KSE 100 کا نیکس ٹارگٹ کیا ہوگا اور سرل کو کہاں ہم نے سیل کرنا ہے اور کس پوائنٹ کے بعد ہم نے اس سرل کے اندر ہم نے نئی پوزیشن کو بنانا ہے اچھا پہلے تو ہم انڈیکس کو ڈسکس کر لیں جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ انڈیکس آج 87,000 کے فگر کو اس نے کراس کیا ہے تو نیکس یہ کہاں تک جا سکتا ہے تو آئیے ہم کیکلی جو دو تین ہم بیسیک انڈیکیٹر یوز کرتے ہیں رسائی اور ایم اے سی ڈی کو جس سلائٹلی ویٹ کریں میں اپنی اس کی سیٹنگ کو پلائے کر لوں 50 اور اس کو ایم اے سی ڈی کو ہم نہیں چھٹتے اچھا چارٹ کو ہمیشہ آپ نے سمپل رکھنا ہے تاکہ جو چارٹ کے اوپر چیزیں دیکھنے والی ہیں وہ آپ کو نظر ہے اکثر میں چارٹ دیکھتا ہوں وہ عجیب و غریب قسم کے دنیا جان کے انڈیکیٹر آپ نے چارٹ کے اوپر لگائے ہوتے اور نہ یہ سمجھاتی ہے کہ پرائیس کی در جا رہی ہے اور پرائیس کا بیہیوئر کیا ہے تو چارٹ کو اپنے سیمپل رکھنا ہے اور سیمپل طریقے سے سمجھنے کی کوشش کرنی ہے اچھا انڈیکس نے جو اپنا مووو لیا تھا وہ 20 جون کو سٹارٹ کی تھی اپنی ریلی سٹاف لیول ایگریمنٹ ہونے کے بعد اور ابھی تک تو سٹارٹ کیا ٹارگٹ ہو سکتا ہے ہم سب سے جو بڑی موووینگ ایوریج ہے جو ہم use کرتے ہیں ایکسپونینشل موووینگ ایوریج ہے اگر ہم اس کو اپلائے کریں اپنے انیلیسس کو بیلڈ کرنے کے لئے تو توہنڈر کی سب سے بڑی موووینگ ایوریج ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اس 200 کی موونگ ایورج کو ہماری ہمارے انڈیکس نے 22 جون کو بریک کیا تھا اور اس کے بعد اس کے آس پاس بھی ابھی تک ہمارا انڈیکس نہیں بٹکا اور ایک کانٹینیوز مومنٹم میں انڈیکس ہمارا اوپر کی طرف ہی جا رہا ہے اب انڈیکس نے جب سے اپنا پریویس ہائی جو پچپن ہزار پچپن ہزار کا تھا اس کو بریک کیا ہے تو اس کے بعد سے انڈیکس نے جناب ایک ہر روز ایک نیا ہائی بنانے کا تحیہ کیا ہوا ہے اور وہ نیا ہائی بناتا ہی چلا جا رہا ہے اور جو ہم جو عام انویسٹر ہیں ہمارے جیسے وہ سرپرائز ہیں کہ انڈیکس کر کیا رہا ہے شیئرز چل نہیں رہے اور کچھ سپیسیفک سیکٹرز ہی ہیں جس کے اندر موو ہے تو اب نیکسٹ کہاں تک جا کے انڈیکس رکے گا جب پہلی دفعہ انڈیکس نے جا کے سیمٹی تاؤزنڈ سیمٹی سکسیفائی تاؤزنڈ پر جا کے سکسیفائی تاؤزنڈ پر جا کے فرس ٹائم جو اس نے کریکشن لی اور پھر ایک نئی لیک کے لیے اس نے کنسالیڈیشن کی تو یہی ڈسکشن ہو رہی تھی کہ یہاں سے انڈیکس نے واپس آنا ہے اور پچاس ہزار پہ یا چھپنہ ہزار پہ یا پچپنہ ہزار پہ آ جائے گا لیکن اس ٹائم بھی ہمارا جو انیلیسس تھا وہ یہی تھا کہ انڈیکس اوپر کی طرف جائے گا انفارشنیٹلی میں نے کوئی پرٹیکلر ویڈیو اس پرٹیکلر مومنٹ میں نہیں بنائی لیکن اس ٹائم یہی اسیسمنٹی کے سٹارک ایٹ لیسٹ ڈبل کرے گا لیکن کرنٹ سینریو کے اندر جو میری اپنی اسیسمنٹ ہے اگر آپ ان تینوں انڈیکیٹر کو دیکھوں یہ تینوں انڈیکیٹر ایکسٹریم بولیش نیس شو کر رہے ہیں اگر آپ اس کے ویکلی کے چارٹ کو دیکھیں انڈیکس کے اور اگر آپ منتلی کے انڈیکس کے چارٹ کو دیکھیں تو منتلی پہ تو انڈیکس نارملی ٹو ہنڈرڈ پہ بڑا ہی کم ہوتا ہے کہ آتے ہیں نارملی وہ ہنڈرڈ ایم اے پہ آتے ہیں اور وہاں سے آگے کی ریلی سٹارٹ کرتے ہیں تو ہم ویکلی کیا سینریو دیکھتے ہیں کہ ویکلی میں بھی انڈیکس نے جو کنسالیڈیشن سٹارٹ کی تھی دوہزار اٹھارہ میں سٹارٹ کی اور اس نے اس کنسالیڈیشن کو جو ریل مانوں میں بریک کیا جا کے آلموس پانچ سالوں کے بعد تو میری جو اپنی اسیسمنٹ ہے اور ابھی تک سٹیل کہیں بھی ایسے کوئی سائنز نظر نہیں آرہے کہ مارکیٹ واپس کوئی ریورسل کا یا کوئی میجر کریکشن کا موڈ رکھتی ہے تو میں ایک چیز اکثر کہتا بھی ہوں اپنے دوستوں میں بھی اور ہمیشہ ڈسکیشن میں بھی کہ مارکیٹ کی قسمت بڑی اچھی ہوتی ہے جیسے ہی مارکیٹ موف کرنا شروع ہوتی ہے تو اچھی خبریں بھی آنا شروع ہو جاتی ہے انتہائی ڈیفیکل حالات میں بھی مارکیٹ نے زبردست قسم کی پرفارمس دی اور جب سے سکاپ لیول ایگریمنٹ ہوا ہے تب سے لے کے اب تک جو ریٹرنز ہیں انپریسیڈنٹیڈ قسم کے ریٹرنز انویسٹرز کو ملے ہیں تو نیکس جو ٹارگٹ ہے جو میری اسیسمنٹ ہے اپنی وہ ہم اٹلیس سال بعد اٹلیس یا ڈیٹھ سال بعد دیکھیں گے جو مجھے لگ رہا ہے ایک لاکھ دس ہزار تک ہمارا انڈیکس جا سکتا ہے ایک لاکھ پانچ ہزار سے ایک لاکھ دس ہزار کے درمیان انڈیکس جا سکتا ہے جو ابھی کرنٹ سینیریو بنا ہے اور جس حساب سے موف انڈیکس کر رہا ہے اس تک پہنچنے میں ایک لاکھ دس ہزار تک پہنچنے میں کوئی بھی مجھے کوئی ہام نظر نہیں آرہا کہ ایک لاکھ پانچ ایک لاکھ دس کے درمیان ہمارا انڈیکس آرام سے پہنچے گا آرام سے بالکل آرام سے جو ابھی کافی سارے سیکٹرز ایسے ہیں کافی سارے سٹاکس ایسے ہیں جو ان کی ویٹیج بڑی اچھی ہے انڈیکس میں انہوں نے پرفارم ہی نہیں کیا اگر آپ پی ایسے ہنڈر کی بات کرتے ہیں اچھا اب ہم جو دوسرا ہمارا آج کا ٹاپک ہے اس کے بارے میں بھی ڈسکشن کرتے ہیں کہ آج ہم نے اپنی ویڈیو کے اندر سرل کے بارے میں بھی ڈسکشن کرنی تھی سرل جو کمپنی ہے یہ فارماسوٹیکل کی کمپنی ہے اور پاکستان میں کافی عرصے سے اپنا بزنس کر رہی ہے لیکن انفارشنیٹلی جو اس کے سینیریوز بنے میں وہ بڑے ہی عجیب و غریب قسم کے ہیں ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں جو مارکیٹ ہے نا اس کو فیوچر کا پتہ ہوتا ہے آپ کے شیر کی آج کی پرائیس بیزڈ آن کمپنی کے فیوچر ریزرلز کے اوپر منحصر ہوتی ہے ٹھیک ہے تو دو ہزار بارہ میں ٹوزوزن ٹویل میں اس شیر نے ایک ریلی سٹارٹ کی اور اپنے جو ریٹرنز ہیں ان کو لائک انپریسیڈنٹی ریزرلز دیئے سکس پائی پیئرز کے دوران یعنی ایک چار پی کا سٹارٹ پانچ رپے کا سٹارٹ جا کے تین سو دو سو ساٹھ رپے کا ہو گیا ایک انپریسیڈنٹی قسم کے ریزرلز اس سٹارٹ نے دیئے لیکن اس کے بعد ہوا کیا اس کے بعد ہوا کیا یہ کہ اس کے بعد سٹارٹ نے اتنی بڑی ریلی دینے کے بعد اتنا بڑا بڑا بل رن دینے کے بعد کنسالیڈیٹ کرنا شروع کیا اس کنسالیڈیشن کے چکر میں جو سٹارٹ ہے اس نے اپنے ٹو ہنڈڈ کی ای 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 ایم کو نیچے کی طرف کاڑ دیا یعنی نیچے کی طرف بریک آؤٹ کر دیا جب نیچے کی طرف بریک آؤٹ کیا تو یہ جو ساری آپ کو ڈسٹریبیوشن نظر آ رہی ہے یہ ڈسٹریبیوشن ان سمارٹ انویسٹرز کی ہے جو اس پرٹیکلر عرصے میں اس شیئر سے نکلنا شروع ہو گئے اب جب کووڈ کے بعد اس نے ایک ریلی لی آپ کو اگر یہاں یہ تیس مارچ ہے یہاں یہاں بھی یہ سٹارٹ تھا لائک اپنے ہنڈڈ ہنڈڈ روپیز پر یہ ٹریڈ ہو رہا تھا تو وہاں ایک تفاہ ایک ہائپ بنی میڈیسن کی اور فارماسوٹیکل کی کمپنیز کی ہائپ بنی اس میں اس نے بھی اپنے آپ کو اس جو ٹو ہنڈڈ کی ای ایم ایس سے نکالنے کی کوشش کی اور کسی حد تک یہ کمیابی ہوا اور اپنے آپ کو اس نے دوبارہ ری پوزیشن کرنے کی کوشش کی مارکیٹ میں لیکن جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جس طرح کا فیوچر ارننگ ہوگی سٹارٹ کی اسی حساب سے وہ ارننگ آپ کی پرائس ریفلیکٹ کر رہی ہوگی ٹھیک ہے اب یہ سٹارٹ نے اپنا ڈاؤن ٹرینڈ شروع کیا اور یہ ایک سو سینٹیس سے چلتا ہوا آکے سینٹیس کی اوپر کھڑا ہو گیا میں اکثر ایک بات کہتا ہوں اور میرے جو ٹیچر ہیں وہ بھی مجھے ایک بات کہتے ہیں کہ جو سب سے چھوٹا لاس ہوتا ہے وہ سب سے جو پہلا لاس ہوتا ہے وہ سب سے چھوٹا لاس ہے جو آپ شیئر کے اندر بھوکتے ہیں لائک اگر آپ نے یہ سٹارٹ یہاں بھی لیا ہوا ہے یہاں لیا ہوا تھا ٹھیک ہے ایک سو گیارہ روپے کا اور جب اس نے نیچے کی ریلی لینا شروع کی تو آپ اگر اس میں سے ایٹی نائن میں بھی نائنٹی میں بھی نکل گئے تو آپ کو لائک پونٹی پرسنٹ کا لاس ہوا لیکن جب آپ تھرٹی ٹو تھرٹی تھری کے اوپر آئیں گے اور یہاں آکے اپنا لاس بک کریں گے تو آپ کے اندر وہ نہ گٹس ہوں گے نہ آپ کے اندر وہ مینٹل کپیسٹی ہوگی کہ آپ اتنا بڑا لاس بک کریں تو اس لیے جب بھی آپ ٹریڈ لیں تو آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ آپ نے کہاں تک لاس کو برداشت کرنا ہے اور کس سٹارپ لاس کے ہٹ ہونے کے بعد آپ نے اس پرٹیکولار سٹارک سے ایکزٹ ہو جانا ہے تو اس سمارٹ انویسٹر کو اس کمپنی کے بارے میں پتا تھا اور اس کمپنی نے پھر ٹوینٹی ٹوینٹی ون کے نومبر میں ایک ڈاؤن ٹرینڈ شروع کیا اور اتنے اچھے حالات ہو جانے کے باوجود بھی سٹیل یہ اپنی ریکاوری میں سٹرگل کر رہی ہے تو اب جو نیکس ٹارگٹ ہے جو نیکس ٹارگٹ جو مجھے لگ رہا ہے وہ سیمٹی ٹو سیمٹی ٹری تک کی ایک یعنی زبردست قسم کی ریزسٹنس کا اس کو سامنا کرنا پڑے گا یہ شاید ایک دفعہ کوشش کرے اس کو بریک آؤٹ کرنے کی یا شاید دو دفعہ کرے یہ شاید یہیں سے یہ اس کو ٹچ کرے سیمٹی ٹو سیمٹی ٹری کو سیمٹی فور کو ٹچ کرے اور پھر وہاں سے یہ نیچے کی طرف بھی دوبارہ ایک نیچے کی طرف بھی اپنی جو ہے موومنٹ ہے اس کو کنٹینیو کر سکتا ہے اور یہ ہے اس کا ورس کے سینریو یعنی ورس کے سینریو میں یہ سیمٹی ٹو سیمٹی ٹری پہ آئے اور یہاں سے اس دوبارہ یہ اپنا ڈاؤن ٹرینڈ کا سفر دوبارہ یہاں سے اس جگہ سے دوبارہ نیچے کی طرف شروع کر لے اور ورس کے بیسٹ پاسیبل سینریو کیا ہے کہ یہ اتنی بڑی کنسالیڈیشن کے بعد لائک اس نے دس مہینے کی کنسالیڈیشن کی اور اس کے بعد اس کو اگر بریک کرتا ہے بریک کرنے کے بعد پھر اپنے آپ کو ریٹین کرتا ہے اما 200 کی اوپر ٹھیک ہے اور اس کے جو انڈیکیٹر جو انڈیکیٹر رسائے اور اما سی ڈی اگر یہ اس کو انڈیکیٹ کرتے رہتے ہیں کہ یہ اما200 کے اوپر ٹریڈ کرے اور اما کے 200 رہے پھر ہم اس کا ایک نیکس ٹارگٹ جو ہے وہ 110 آنڈرنڈ 120 تک دیکھ سکتے ہیں لیکن فار دا تائم بینگ جو میرا اپنا انیلیسز ہے اور اور نہ تو یہ بائنگ کی کال ہے نہ یہ سیلنگ کی کال ہے لیکن مجھے جو اسیسمنٹ ہو رہی ہے جو میرا ایکسپیرنس ہے جو مجھے سمجھ آئی ہے یا جتنا میں نے مارکیٹ کو پڑھا ہے یا جاننے کی کوشش کی ہے وہ یہی ہے کہ یہ سیمیٹی ٹو سیمیٹی تری تک آئے گا اور اس سے اس کو یہاں ریزیسٹنس ملے گی اور اس نے ریزیسٹنس لینی ہے اور یہاں سے یہ زیادہ چانسز یہ ہیں کہ یہ واپس نیچے کی طرف آ سکتا ہے اور اگر یہاں سے یہ اس کو بریک کرتا ہے اس پرٹیکلر موونگ ایورج کو جو میں نے آپ کے سامنے لگائی ہوئی ہے تو پھر اس کا جو ٹارگٹ ہے آگے کی طرف ہم دیکھیں گے اور اس کو دوبارہ ری ایسیس کریں گے لیکن ابھی جو اس کی جو بڑی ہرڈل ہے جو اس کو کراس کرنی ہے وہ سیمیٹی تری سیمیٹی فور روپیز کی یہ ایک ہرڈل ہے جو اس کے سامنے اس کو نظر آ رہی ہے یہ ویکلی کی ہے اور اگر آپ منتلی کی دیکھیں تو منتلی میں بھی آپ کو بلکل ایسا ہی وہ س ہے ایک ہرڈل جو آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے تو اس کو اس شیئر کو اس اس ای ای ایم اس جو موونگ ایورج اس کو بریک اوٹ کرنا ہے بڑے اچھے سالیڈ قسم کے والیمز کے ساتھ اور دن پھر اپنے آپ کو اس کے اوپر سسٹین کرنا ہے اس کے بعد ہم اس کو انیلائز کریں گے کہ اس کا نیکس ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے جو میں نے آپ کو بتایا جو انیشل ٹارگٹ ہے ایک سو بیس ایک سو تیس روپے کا جو یہاں آپ کو فسٹ جو اس کی سپورٹ بنے گی اور پھر نیکسٹ ون ا ایٹی تری تک لیکن وہ ساری سٹوری اسی صورت میں ہوگی جب اس نے اپنے اس منتلی کے ای ایم جو موونگ ایورج ہے اس کی ٹو ہنڈڈ اس کو بریک کر کے اوپر آنا ہے اور یہاں آکھے سسٹین کرتا ہے اور اگر آپ اس کی آر ایس ای اور ایم ای سی دی دیکھیں تو آر ایس ای بھی آلموسٹ فیفٹی ون فیفٹی ٹو کے اوپر یہ بریک اوپر پوائنٹ کے اوپر ہے اس سے پہلے اس نے ٹوانٹی ٹوانٹی میں بریک کیا اور جس تھوڑی اس نے موو دک دکھائی اور اس کے بعد دوبارہ اس نے اپنا ڈاؤن ٹرینڈ کا سفر شروع کیا اور سٹل اگر آپ اس کو دیکھیں تو ٹو تھوزن سیونٹین سے لے کے کانٹینیوزی یہ ڈاؤن ٹرینڈ میں سٹاک چل رہا ہے تو ایک اور صلاح ایک اور مشورہ جو میں اپنے دوستوں کو اکثر دیتا ہوں کہ ہمیشہ اپ ٹرینڈ کے سٹاک میں آپ کو انویسٹمنٹ کرنی ہے جب بھی کرنی ہے فریش انویسٹمنٹ کرنی ہے ڈاؤن ٹرینڈ کے سٹاک سے آپ نے دور رہنا ہے اس کو ای اس کے پاس سے بھی نہیں بٹکنا ایون اس میں اس میں شار ٹرم کا بھی کوئی آپ نے سودا نہیں بنانا شار ٹرم کی بھی کوئی بائیں نہیں کرنی تو اسی کے ساتھ ہم اپنی دسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے فیڈبیک سے آگاہ کیجئے گا آج کی جو ہماری دسکشن تھی اس میں ہم نے دو کریٹیکل سبجیکس کو ڈسکس کیا کہ اسی ہنڈرڈ کا جو ٹرگٹ ہے وہ میری اسیسمنٹ اور میرے ایکسپیرینس اور میرے جو ایک گٹ فیلنگ اس کے ساتھ سے مجھے لگ رہا ہے ایک لگ پانچ ہزار سے ایک لگ دس ہزار کی درمیان تک اس ریلی کو کنٹینیو کرنا چاہیے اور اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کوئی کنسالیڈیشن کا فیز آتا ہے اور سرل کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ سیمٹی سکس اور سیمٹی نائن اس کے نیکسٹ ریزیسنس پوائنٹ ہیں یہاں تک اس کو جانا چاہیے اور اس کے بعد مائٹ بھی اس کو ٹچ کر کے واپس دوبارہ ڈاؤن ٹرینڈ میں ہی رہے تو میرے لیے آپ کے لیے ایڈوائز ہے وہ یہی ہے کہ اگر آپ نے نئی انٹری لینی ہے تو آپ نے انشور کرنا ہے کہ جب یہ ٹو ہنڈرڈ کا ای ای میں منتلی کا یہ اوپر کی طرف سٹرانگ والیمز کے ساتھ بریک کرے اور آپ کی جو ایم اے سی ڈی ہے جو اپنی جو سینٹر لائن ہے اس سے اوپر کی طرف ایک سٹران والیمز کے ساتھ سٹرانگ جو انڈیکیٹرز کے ساتھ موو کرے جیسے آپ کو یہاں نظر آ رہی ہے ٹوزن 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 میں اگر آپ دیکھیں تو اتنی لمبی کنسالیڈیشن کے بعد جب اس ٹرین� ایک بڑی ہی ایکسٹری مومنٹم کے ساتھ اس سٹارک نے آہ پرفارمس کا مظاہرہ کی ہے لیکن کرنٹلی آہ آج کے لیے جو آپ کی آپ کے ساتھ میں نے ڈسکیشن کرنی تھی وہ میں نے آہ آپ کے ساتھ کی ہے اور اپنا انیلیسیز اور اپنا پوائنٹ آف ویو آپ کے ساتھ شیئر کی آگین ونس اگین یہ کوئی بائنگ اور سیلنگ کال نہیں ہے پیورلی می پرسنل ایکسپیرینس جو آپ کے ساتھ شیئرنگ ہوں وہ غلط بھی ہو سکتا ہے ٹھیک ہے آپ انیلیسیز کرتے ہیں اور سرٹن جو ازمشنز ہوتی ہیں اس کی بیس کے پر آپ کوئی انیلیسیز کر رہے ہوتے ہیں جب وہ ازمشنز چینج ہوتی ہیں تو آبیسی بات ہے انیلیسیز بھی چینج ہوتا ہے لیکن فار در ٹائم بینگ جو نظر آ رہا ہے وہ یہی ہے کہ نیکس جو اس کی موو ہے وہ سیونٹی نائن روپیز تک سیونٹی ایٹ روپیز تک جا سکتی ہے اور وہاں سے یہ واپس آ سکتا ہے اگر یہ اس کو بریک کرتا ہے سیونٹی نائن سیونٹی سیکس سو سیونٹی نائن کی ریزسٹنس کو تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے دوبارہ انیلیس کریں گے کہ اس کا نیکس ٹارگٹ کیا ہو سکتا ہے تو ہم اپنی ڈسکشن کو کنکلوڈ کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کیجئے گا اللہ تعالیٰ آپ اور ہمارا حامین انصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ